موسیقی چینچ ہو جائے بیلیف سسٹم کو بدل کے نیا بیلیف کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا ویسے تو میں نے فیس بک پہ بھی ایک رینڈم ویڈیو میں نے ہرے دوار سے لوٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شوٹ کر کے ڈال دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پر ابھی دھیان دیجئے یہ بیلیف ہوتا کیا ہے پہلے سمجھتے ہیں بیلیف ہوتا ہے آدمی کسی بات کو لے کر کے اس کو بولتے ہیں بیلیف بیلیف کو شاستر میں بتایا گیا نشتہ اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ فکسٹ پیٹرن یہ فکسٹ کنوکشن جسی بات میں آپ کی آ جاتی ہے وہ بنتی کیسے ہے وہ بنتی ہے آپ کی زندگی میں آس پاس کے ایکسپیرینسز کے کارن آپ کے ساتھ درگھٹنا ہوئی اس کا اپنے ایک انٹرپیٹیشن نکالا آپ کے جیون میں کچھ ایکسپیرینسز تھے اس کے اپنے انٹرپیٹیشن نکالے یہ انٹرپیٹیشن جو ہوتے ہیں آپ کے جیون کے ریفرنس پوائنٹس جو ہیں آپ کے آس پاس آپ کے آس پاس بہت کچھ ہوا اس سے آپ نے کیا انٹرپیٹیشن نکالا وہ بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے کھٹ 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 ایک بڑا پیلر تیار ہوتا ہے جس پیلر کے اوپر چھت بیٹھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے بیلیف جس پرکار ٹیبل ٹاپ کو ٹیبل کی لیکس چاہیے اسی پرکار بیلیف کو بھی کچھ ایکسپیرینس اور ریفرنس اور انٹرپیٹیشن چاہیے یہ بیلیف سسٹم ہوتا ہے فیلنگ آف پرمننس یہ ہوتا ہے فیلنگ آف سرٹینٹی یہ ہوتا ہے فیلنگ آف آشورنس یہ ہوتا ہے فیلنگ آف کانفیدنس یہ ہوتا ہے فیلنگ آف ریجیڈٹی یہ بنتا کیسے آپ نے ترہ ترہ کی ایکسپیرینسز کو ایک اٹھا کرتے چلے گئے درگھٹناوں اور گھٹناوں کی انٹرپیٹیشنز کو ایک اٹھا کرتے چلے گئے ایک پلر تیار ہو گیا جس پہ چھت رکھی جائے گی بیلیف کی جس پرکار بیلڈنگ کی چھت کو پلر کی ضرورت ہے اسی پرکار آپ کے بیلیف کو بھی پلر کی ضرورت ہے جو کی بنتا ہے آپ کی جیون کے انٹرپیٹیشنز کے مادیم سے کس کے ساتھ گھومتے پھڑتے ہیں آپ کے جیون میں کیا گھٹنا ہوئی اسے کیا انٹرپیٹیشنز نکالتے ہیں وہ پلر تیار ہو رہا ہے ایک نئے بیلیف کا اگر نیا بیلیف کھڑا کرنا ہے تو پہلے اس کے لئے پلر تیار کرنا پڑے گا یہ طرح طرح کی ریفرنسز ہم لوگ اٹھا کرتے ہیں جو پرمننس میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے وہ شروعات میں ہوتا ہے چھوٹا سا لوجیکل انڈسٹانڈنگ لوجیکل انڈسٹانڈنگ کے بیسز پہ اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا فیلنگ بن جاتا ہے آپ کا اپینین کسی کے بارے میں ارے اس آدمی کو میں جانتا ہوں ایسا اپینین بنا لیتے ہیں آپ اپنے دفتر کے اندر گھر کے اندر پریوار رشتہ داروں کے بارے میں پرادکٹ سرویسز کارپوریٹس کے کمپنیز کے بارے میں کلائنٹ کے بارے میں اپینین بنا لیتے ہیں یہ اپینین دھیرے دھیرے جا کے کنوکشن بن جاتا ہے جب آپ کو اور ایکسپیرینس بڑھتا ہے اس کے بارے میں وہ کنوکشن ہو جاتا ہے کہ یہی ستے ہے اور بعد میں جا کر کے وہ ایک میسیف بیلیف میں کنوٹ ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں فیلنگ آف پرمننس پرمننس بڑھاتا ہے پرمننس سے اور یہ کئی بار پرویزف بھی ہو جاتا ہے دنیا بھر میں آپ کو لگتا ہے یہی ستے ہے ترہ ترہ کی کہاوتیں ستے بن جاتی ہیں سوشل بیلیف بن جاتے ہیں سنڈے کے بعد منڈے آتا ہے منڈے کے بعد ٹیوڈے ٹیوڈے کے بعد ونسڈے آپ کو پتا ہے یہ فیلنگ آف پرمننس ہے آپ کے لئے اگر کوئی آپ کو بولتے سنڈے کے بعد سرڈے سرڈے کے بعد فرائیڈے آپ نہیں مانیں گے چونکہ ریفرینسز اور ایکسپیرینسز بہت سارے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے اکٹھے کر کر کے کر کر کے بلیف کی چھت بن چکی ہے کہ سنڈے کے بعد منڈے ہی آتا ہے سورج پورب سے ہی اکٹھتا ہے پسچم سے نہیں اکٹھتا ایسا کر کر کے کر کر کے کہیں سارے ریفرینسز کی اپنے چھت اکٹھی کر لی ہے اس بلیف کی کہ سورج پورب سے ہی اکٹھتا ہے ٹھیک اسی پرکار آپ نے اپنے بارے میں کہیں غلط ریفرینسز اکٹھے کر کے غلط چھت تو بلیف کی نہیں بنا دی بہت سارے لوگ کی سمسیہ یہی ہے ان لوگوں نے اپنے بارے میں غلط ریفرینسز اکٹھے کر رکھے ہیں لوگوں نے بولا تو نہیں کر سکتا maths میں فیل ہو گیا وہ ایک ریفرنس اکٹھا ہوا ایک experience آیا ہے ایک emotion آیا اور ایسا experience emotion اس کا interpretation کیا نکالا اگر آپ کا interpretation ہے maths میرے بس کی نہیں ہے نہیں کر پاؤں گا انگریزی کبھی نہیں سیکھ پاؤں گا اور دوسرے لوگوں interpretation یہ بھی نکال سکتے ہیں maths تو میں ہی سیکھوں گا انگریزی تو ترنس سیکھ کے دکھاؤں گا interpretation کیسے اکٹھے کر رہے ہیں آپ نقلی بیلیف دکھے گا نہیں اس کو پلر چاہیے پہلے پلر ڈھونڈ کے اکٹھے کرو تب بلیف بدلے گا چونکہ اگر بلیف کو پلر نہیں ملا بلیف نیچے گر جائے گا table top کو legs کی ضرورت ہے building کی چھت کو پلر کی ضرورت ہے ٹھیک اسی پرکار جو بھی بلیف آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بڑیہ interpretation آجو باجو اسے ڈھونڈ کے نکالو optimistic آدمی negative پرستیتیوں کا بھی بڑیہ interpretation نکال دیتا ہے لیکن pessimistic آدمی positive پرستیتیوں میں سے بھی غلط interpretation نکال دیتا ہے اسی لیے pessimistic وقتی کے جیون میں failure کی سمبھاونایں بڑھ جاتی ہیں optimistic وقتی اپنے آپ کو اپنی شمتہ سے تھوڑا اون پر آنکھ لن کر کے بہت تیجی سے بھاگتا ہے confidence feeling of permanence اس کی جو feeling of certainty ہے نا بلیف ہے میں کر کے دکھا ہوں گا کئی طرح کے social proof اور social belief بھی ہوتے ہیں کہاوتیں بن جاتی ہیں بہت ساری وہ کیا کہتے ہیں اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھید مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا بلیف اب پچھتائے ہوت کیا کیوں کیوں نہیں ہوتا پچھتاؤنا اچھے سے پچھتالو اتنا پچھتالو کہ دوبارہ چڑیا کو کھید چکنے نہیں دیں گے نہیں تو چڑیا بار بار آ کر کے کھید چک کے لے جائے گی آپ کا زندگی بار کھید چکتی رہے گی اگر آپ نے ترند bounce back کر کے پچھتا ہوا کر کے صحیح corrective action لے لیے میں نے کہیں طرح کی باتیں سنی وہ کیا کہتا ہے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ارے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی نا دکت کیا ہے یہیں بیٹھی رہتی تو دوستو چوہے اور کھا جاتی ہے ارے حج کو جائے گی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت improve کر کے آئے اس لیے کئی سارے social proof ہوتے ہیں social belief ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو لیکن وہ feeling of permanence بن جاتے ہیں میرا ایک participant گاؤں سے آیا تھا میری training program میں مجھے بولا میرے پتا جی مجھے باہر نکلنے نہیں دیرے گاؤں سے میں زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں میرے پتا جی نے روک دیا میں نے پوچھا کیوں بولا دیکھو باجو والے کا example دے رہے ہیں کہ چوبے جی چھبے جی بننے نکلے تھے لیکن دوبے جی بن کے لوٹے ہیں تو بھی چھبے بنے گا کیا دوبے بن کے لوٹے گا مت نکل یہیں رہے گاؤں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آپ کے belief کو غلط تیار کر رہے ہیں وہ غلط reference اور interpretation دیکھتھی کر رہے ہیں جس پہ غلط belief تکے گا آج اگر belief بڑیا کرنا interpretation ٹھیک کرو بہت ساری جیون کے اندر آپ کی tragedy آئی ہوں گی بہت درگھٹنائیں آئی ہوں گی سب سے بڑی چنوتی آج کے سمیمے ایک ہی ہے کہ درگھٹنا کا interpretation آپ نے کیا نکالا ہے سب سے بڑی چنوتی آج کے سمیمے ایک ہی ہے کہ آپ نے اپنی tragedy کا interpretation کیا نکالا ہے کیونکہ آپ کا interpretation نئے پلر کو تیار کرے گا اوپر سے ایک اور belief کھڑا کرنے کے لیے دیکھو آپ جانتے ہیں گیان بازی کے ویڈیو میں بلکل نہیں بناتا فارمولا دینے میں بلیف کرتا ہوں تاکہ آپ فارمولا پکڑے اپنی جیون میں اتارے اور امپاورد محسوس کریں سفل ہو جائیں اسی لیے لوگ میرے ویڈیوز آج دیکھنے آ رہے ہیں آج آپ کو ایک اور فریمورک دے رہا ہوں pessimistic rigidity versus optimistic rigidity یہ جو pessimistic rigidity ہے pessimistic آدمی کی بھی feeling of permanent سے نہیں ہو سکتا اور optimistic آدمی بھی rigid ہے ہو سکتا ہے پکا ہوگا pessimistic rigidity میں یہ control potential پہ کام کرتا ہے اس کا potential controlled ہے اس کا potential released ہے یہ کام کر رہا ہے controlled paradigm پہ پر یہ کام کر رہا ہے release paradigm پہ یہ اپنے potential کو release کر پاتا ہے زدی ہونے کے قارن دیکھو چکر پتا ہے کیا ہے آپ اپنی potential کو کتنا بھی آنکھ لو آپ اپنے potential کو کتنا بھی سمجھ لو تب بھی کم ہی آنکھ ہوگے کیونکہ آپ کا potential تو unlimited ہے آپ اپنے potential کو دس میں سے نمبر دو سو میں سے دو ہزار میں سے دو کبھی نمبر نہیں دے پاؤگے potential آپ کے پاس اسیمت ہے تو یہ اپنے potential کو پہچان اور explore کر پاتا ہے پر یہ potential کو control کرے بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے ہوگا نہیں یہ کہتا ہے it is impossible یہ کہتا ہے let me think how can I make it possible اب یہ control اور release paradigm میں ہی سارا فرق ہے actually اس کے پاس references insufficient ہیں نہ کافی insufficient reference of success پر اس نے success کے references اکٹھے کر رکھے ہیں اس نے آجو باجو دیکھا یہ بھی سفل ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہو سکتا ہے اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے بہت سارے سفلتہ کے references کو اکٹھا کیا ہوا ہے اس نے آج سفلتہوں کی references کو اکٹھا کیا ہوا ہے سمسیہ یہی لوگ پوچھتے ہیں motivation ویڈیو کیوں دیکھیں کیوں ویویگ بندرہ کے چینل پہ آئیں کیوں motivation ویڈیو دیکھیں اسی لیے دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو سفلتہ کے references interpretation اور experiences ملتے ہیں جس کو آپ تیار کر کے ایک belief کی چھت کھڑی کر پاؤ گے سفلتہ والے belief کی چھت کھڑی کر پاؤ گے لیکن اگر آپ کے پاس legs نہیں ہوں گے table top کیسے ٹکے گا بینا legs کے table top ٹکے گا نہیں پکا گر جائے گا نقلی belief گر جائے گا لگاتار references دکھے کرنے ہوں گے آپ کے آس پاس کے لوگ کئی نیگٹیو ریفرنس دیں گے میرے پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا جتنی چادر اتنا پیر پسارو کیوں پسارو بھئی کیوں پسارو اپنے پیر کو فیلاو بڑا کرو نئی چادر لے کے آو دبل بیٹ کی چادر لے کے آو ترہیں ترہیں کی لوگ باتیں کرتے ہیں اُس دن میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ جا رہا تھا سامنے سے کالی بلی آگئی وہ بات ہونے لگی ایک پیچھے آدمی بولا ارے بھائی کالی بلی ہے گاڑی روکو گاڑی روکو نقصان ہو جائے گا تو میرے کلائنٹ نے بڑی اچھی بات بولی کہتے ہیں کالی بلی ہے تیرا نقصان تھوڑی ہوگا کالی بلی کا ہوگا لیکن ریفرنس دیں کٹھے کر رکھے ہیں بہت سارے اُس کے بعد اگر کچھ غلط ہو گئے کہتے ہیں کالی بلی نے کیا ہر بار وہی میرا ماننا ہی ہے یہ سوشل پروف سوشل بلیف کہیں بار غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں سمسیہ کیا ہے آپ نے اگر سوچ لیا آپ انگریزی کبھی نہیں سیکھ سکتے تو آپ کی پرابلم یہ ہے آپ بہار سے اور نئے انپوٹ لینے کے لئے تیار نہیں ہونے والے تو دیکھئے اگر انجانے میں انکونشیس لی آپ نے اس سسٹم کے کارن بلیف کی چھت تیار کری تھی اگر انجانے میں آپ نے یہ سٹیپ کو فالو کر کے بلیف تیار کر لیا تو جان بوچ کے اسی سٹیپ کو فالو کر کے دوبارہ نیا بلیف بھی تو بنا جا سکتا ہے نا تو ری وائر کرنا ہے اپنے آپ کو ری سٹارٹ کرنا ری گین کرنا ری ڈیولپ کرنا ری برث ہوگا آج دوبارہ اسی پروسس کو فالو کرو چن لو چوز کرو اپنے آس پاس دیکھیں ایک بات ہے چار سو میٹر کی ریس جب تک آدمی پچپن سیکنڈ تک ہی پار کیا تھا تب تک دنیا نے سوچا اس سے تیج بھاگنا سمبھو نہیں ہے جب پہلی بار کسی آدمی نے باون سیکنڈ میں چار سو میٹر کی ریس جیت لی اس کے بعد اگلے دو تین سالوں میں پچیس لوگوں نے اور باون سیکنڈ میں کر لی ایک آدھا اکی آون پہ بھی آگیا کیونکہ اس کو ریفرنس مل گئے تھے کہ پوسیبل ہے پر انجانے میں ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں انہی ویڈیوز کے مادیم سے آپ ایک نئی چھت تیار کریں گے پلر کھڑا کر کے آپ چھت کونسی تیار کر بیٹھے اپنے بارے میں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ آپ پرمننٹ فیلیر ہیں اور یہی فیلنگ آف پرمننس نے کئیوں کو برباد کیا وہی بڑیہ صحیح فیلنگ آف پرمننس نے کئی لوگوں کو آباد کیا اس کو بولتے ہیں نیا طریقہ بیلیف سسٹم بنانے کا ایکچلی بیلیف سسٹم کے مادیم سے آپ ایک آٹو پائلٹ میں انٹر کر جاتے ہیں ایک بیلیف سسٹم جب آٹو پائلٹ میں ہوتا تو اس کے آس پاس کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کا انٹرپیٹیشن اپنے بیلیف کے حساب سے ہی نکالتا ہے یہ دھرم کے چکر میں جو اتنے یدھ ہو رہے ہیں یہ بھی بیلیف سسٹم کے کارن ہو رہے ہیں اس کو لگتا ہے میرا دھرم اس کے دھرم سے اچھا کئی بار لوگ ہتھیاں تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ بیلیف سسٹم خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر گلت ہو جائے تو کیونکہ وہ نیا انپوٹ ایکسپٹ کرنے کو منع کر دیتا ہے جس آدمی کا بیلیف پکا ہو گیا وہ باہر سے ٹوٹلی ریجیٹ کر دیتا ہے نئے انپوٹ کو لینے کے لیے اسی لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے آج جانتے ہیں یہ پاریوارک بیلیف بھی بن جاتے ہیں میں حیران ہو گیا دیکھ کر کے ہمارے دیش کے اندر یوپی اور بیہار کے لوگ سارے لوگ سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں چیک کر لیجے جا کر کے سب کو آئی ایس آئی پی ایس بننا ہے سب کو کلیکٹر بننا ہے سب کو سرکاری نوکری چاہیے سب کو گیٹ کا اگزائم کلیر کرنا ہے گجرات راجستان میں چلے جاؤ کوئی نوکری نہیں کرے گا سب ویاپاری بن رہے ہیں وہاں پورے پاریواروں میں ویاپار کا محول ہے سب فینانس کی بات کرتے ہیں دھندے روکڑے کی بات کرتے ہیں پر وہ بابو بننے کی بات کرتے ہیں ساماجک بلیف بن جاتے ہیں سوشل پروف سوشل بلیف بن جاتے ہیں اس کے بعد آدمی آٹو پالٹ میں چلتا ہے ہر چیز کو اسی حساب سے دیکھتا ہے ایک participant مجھے ملہ کہتا ہے بندرہ جی پیسہ ہی سبھی سمسیاؤں کی جڑ ہے money is the root cause to all evil actually it is not the money which is root cause to all evil it is the attachment and love for money which is root cause for all evil اگر آپ دھیان سے دیکھیں کہ بہت سارے عرب پتیوں نے سارا کا سارا پیسہ دان کر دیا چاہے وہ Bill Gates ہوں چاہے وہ Warren Buffet ہوں اور اور بھی کہیں ترکے ہیں لوگ دیکھیں ہم نے پیسہ سمسیاؤں کی جڑ نہیں یہ آپ کی interpretation ہے بھگوت گیتہ کے شلوک کے مادی ہم سے اس ویڈیو کو سماپ کروں گا ارجون نے کرشنے سے پوچھا کہ بھگوان من کو کنٹرول کیسے کیا جائے یہ من نہیں میرے کو ڈشٹرپ کیا ہوا ہے تو کرشنے نے جواب دیا اَسَنْ شَيَمْ مَحَا بَاہُو مَنَا دُرْنِنِگْ رَحَمْ چَلَمْ عَبْحَاسَنَةُ قَوْنْتِيَا اَسَنْ شَيَمْ مَحَا بَاہُو یہ مہان بلچھالی بجاؤں والے ارجون ویسے تو تم بڑے بلچھالی ہو مہان بلچھالی بجائیں ہیں تمہاری لیکن اے ارجون اَسَنْ شَيَمْ اَنْ دُرْنِنِگْ رَحَمْ چَلَمْ یہ من سے بنائے وے بلیف کو آپ آسانی سے نہیں توڑ پاؤگے اور اگر پھر بھی توڑنا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے عَبْحَاسَ نَا تُو کون تے یا ویراغے نَا چَگْرِحَتے عَبْحَاسَ اور ویراغیا عَبْحَاسَ کا مطلب ہے دوز ویراغیا کا مطلب ہے ڈونٹس عَبْحَاسَ کا مطلب ہے کرنی ہے ویراغیا کا مطلب ہے اکرنی ہے عَبْحَاسَ کس کا کرنا ہے فیوریبل انٹرپیٹیشنز دکھٹھے کرو فیوریبل ایکسپیرینسز دکھٹھے کرو تاکہ بڑیہ بلیف بنے ویراغ یا کس سے منترہ شکونی کو چھوڑ دو ایسے لوگ جو نیگٹیو بلیف کھڑا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں نیگٹیو ایکسپیرینس نیگٹیو انٹرپیٹیشن دے رہے ان سے جب آپ بچ کے رہو ساری نیگٹیو انٹرپیٹیشن کو دور کر کے اب بھیاسے نہ تو کون تے یا ویراغی نہ چگریہ تے ایک دن میں کچھ نہیں ہونے والا لگاتار شاریدیک سنان کرتے اسی پرکار سے لگاتار مانچک سنان بھی کرنا پڑے گا اسی لیے آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس سے میں آپ کو شفل بنانے کی قسم کھا چکا ہوں آج میں سوچ چکا ہوں یہ ایسے پاورفل کانٹنٹ جس کے لیے میں لاکھوں روپیا کارپرٹ سے چارج کر رہا ہوں یہ میں فری دینے کے لیے آج تیار ہوں آپ لوگوں کیونکہ میں آپ کو شفل بنانا چاہتا ہوں جب آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں میرا اتصال بڑھ جاتا ہے آپ کے کومنٹس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے اسی کے لیے جیون لگا دو بس اسی کے لیے جیون لگا دو کچھ بھی نہیں کما پائے لیکن ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ ہر کمزور آدمی تک پہنچاؤ اس آدمی تک پہنچاؤ جس کا بلیف خراب ہوا پڑا ہے اگر وہ کھڑا ہو گیا آدمی وکلانگ شریر سے نہیں ہوتا ہے من سے ہوتا ہے اور جو من سے وکلانگ ہو گیا پرمنٹ وکلانگ ہو گیا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ہٹ کر دو تاکہ لگاتار ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں